بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سیلف ان ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے آج ہمارا نوہ پروگرام ہے اور ہم ابھی تک گفتگو کر رہے ہیں ٹائم ویسٹرز پہ پچھلے دنوں ہم نے انٹرنل اور ایکسٹرنل ٹائم ویسٹرز پہ بات چیت کی تھی دفتری زندگی کے اور پرفارمنس کے حوالے سے ٹائم ویسٹرز کی بات کی تھی آج ہم گفتگو کریں گے اپنے ذاتی خاندانی معاشی اور معاشرتی تذیر اوقات کی اس کی بھی دو قسطیں ہیں نوہ اور دسوہ پروگرام تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے ہم تصویر دیکھتے ہیں ہماری اور آپ کی جو ہم نے انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کی ہے یہ ہے ہماری کیفیت دیکھیں ہماری شکل کیسی ہے شام کے چار بچ چکے ہیں کام کتنے اوپر بھاری ہیں اور پریشانی کتنی چہرے سے ظاہر ہو رہی ہیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو عموماً ہماری شکل بتا رہا ہے یہ فرد ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ ان کو کس طرف جانا ہے یعنی تین راستے ہیں تین راستوں کے لیے کردے ہوئے ہیں ریڈ یلو گرین شاید سگنل کی طرح سے لکھیرے بنی ہوئے ہیں تیر بنے ہوئے لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے ان کا پلان نہیں ہے انہیں ڈیٹرمنیشن نہیں ہے کہ ان کو کس راستے پہ جانا ہے تو یہ راستے کا تائین جو ہے وہ بہت اہم ہے آئیے اگلی تصویر دیکھتے ہیں یہ ایک فرد ہے اس کے ساتھ تین پرابلم ہے نمبر ون کوئی ڈائریکشن نہیں ہے نمبر دو اس کی سائیکل کا ہینڈل ایک ہے دو نہیں ہے تو کنٹرول کی کمی ہے نمبر تھری آور برڈنڈ ہے بوجھ بہت زیادہ ہے میری اور آپ کی زندگی میں بھی عموم مریتیم بڑے مسائل ہیں جو بہت اہم ہیں یعنی زندگی میں ڈائریکشن نہ ہونا معاملات پر کنٹرول نہ ہونا اور اپنی حیثیت اور اپنی اہلیت سے زیادہ بوجھ ہونا یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ معاملہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے اور ہمیں اس کا تذیعہ کرنے کی ضرورت ہے تذیعہ اوقات کی اگلی ایک تصویر ہے کہ یہ فرض ہے جو بہت محنت کر رہا ہے اور بہت جان لڑا رہا ہے لیکن آگے نہیں بڑھ رہا ظاہر ہے وہ آگے بڑھے گا بھی کیسے اس کا گھوڑا تو مصنوعی گھوڑا ہے اس کی ٹانگیں نہیں ہیں وہ تو جھول رہا ہے اس کے اندر گھر کے اندر ایکسیسائز کر رہا ہے تو ہم بہت سارے لوگ زندگی کے اندر محنت اس طریقے سے کر رہے ہیں اور ترقی نہیں کر سک رہے ہیں اگلی تصویر دیکھیں یہ بندہ جو ہے پاکستان کے جھنڈے کو لے کر پاکستان کی گاڑی کو لے کر آگے جانا چاہ رہا ہے لیکن وجہ کیا ہے کیوں آگے نہیں جا رہا اس کی گاڑی کا پیچھنا ویل جو ہے وہ پیڈل پر کھڑا ہوا ہے گاڑی چلا رہا ہے گاڑی نہیں چل رہی پہیے چل رہے ہیں پہیے چلنے سے کوئی پروگرس نہیں ہوتی پروگرس تو ہوتی ہے جب آپ کے دونوں پہیے چلیں اور آپ آگے کے طرف جائیں یہاں مسئلہ ہے اور یہ عموماً جو ہے ہمارے لوگوں کا یہ مسئلہ رہتا ہے اگلی تصویر دیکھیں یہ فرض جو ہے اس سیڑھیوں کو استعمال کیسے کر رہا ہے کتنی سیڑھیاں ہیں ہمارا خیال ہے کہ یہ شاید چالیس پچاس سے زیادہ سیڑھیاں ہیں حالانکہ یہ جو چیز جو کام کر رہا ہے وہ ایک سیڑھی سے بھی ہو سکتا تھا اس سیڑھی کی ڈائریکشن صرف چینج کرنی تھی آپ یقین مانئے کہ ہمارے ملک کے وسائل کا یہی حال ہے اللہ نے بڑے بڑے وسائل سے نوازہ ہوا ہے لیکن ہم وسائل کا استعمال اس طریقے سے کر رہے ہیں آگے آئیے ہم ایک فرض کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں ایک فرض مظلوم کسی جگہ نیچے ہے ہم اس کو ہاتھ دے کر اٹھانا چاہ رہے ہیں حالانکہ سیڑھی آپ کے پاس موجود ہیں اس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں یہ ہماری قومی زندگی کی تصویر ہے کہ ہم اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں جو کام جن وسائل کے ساتھ کرنا چاہیے وہ وسائل آپ کے پاس موجود ہیں لیکن آپ ان وسائل کو بروے کان نہیں لا رہے ہیں اگلی تصویر دیکھئے آپ کے اوپر بارش ہو رہی ہے آپ کے نلکوں میں پانی نہیں آ رہا لیکن آپ پھر بھی نلکوں کے پاس کھڑے ہو کر پانی جمع کرنی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ بارش کے پانی سے کوئی استعمال نہیں کر رہے ہیں قدرت میں جو وسائل دیئے ہوئے ہیں اس کو ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں کچھ چیزوں کے اوپر ہم احتجاج کر رہے ہوتے ہیں آگے آئیے یہ مینڈک اور بگلے کی لڑائی ہے میں نہیں چھوڑوں گا ہمارے دفاتر کے اندر ہمارے خاندانوں کے اندر ہماری سیاست کے اندر ہماری پارٹیوں کے اندر ہمارے لسانی اور غیر لسانی گروپوں کے اندر ہمارے نظریاتی اور غیر نظریاتی گروپوں کے اندر اس قسم کی جنگ لڑائی ہے ہو رہی ہے اور پورا ملک جو ہے اس انداز سے اپنے آپ کو الجھا کر رکھا ہوا ہے یہ کارٹون دیکھئے آگے یہ پولیس اسٹیشن میں جا کر ایک فرد کہہ رہا ہے کہ میرا پڑوسی وقت پہ دفتر جاتا ہے کام امانداری سے کرتا ہے رشوت نہیں لیتا ٹریفک کی پابندی کرتا ہے اس کو چیک کریں وہ مجھے پاکستان ہی نہیں لگتا ہمیں اس کلچر کی ضرورت ہے اس قسم کی گفتگو جو ہے کہ یہ خصوصیات ہونی چاہیے ہمارے فرد کی ہم اپنے اوپر تشدد اس انداز سے کرتے ہیں کہ ہماری کیفیت یہ ہو جاتی ہے وائلنس اینگر انڈ ری ایکشن یہ کسی کتاب سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے کاپی کیا ہے ہم نے شاید بینگ ہیپی نام کی کتاب ہے اس کے اندر یہ بتا رہا ہے کہ یہ فرد وہ ہے یہ محروم وہ صاحب ہیں جو آنے والے کل کو خوش ہونا چاہتے تھے لیکن وہ آنے والے کل تو کبھی آیا ہی نہیں ہے ہم اپنے زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آنے والے کل میں خوش ہونا چاہتے ہیں ہو گئے لوگ اپاہج یہی کہتے کہتے ابھی چلتے ہیں ضرارات و ہموار ہو دیکھیں راہیں ہموار نہیں ہوتی آپ کے چلنے سے راہیں ہموار ہوتی ہیں آپ چلتے رہیں گے تو راہیں ہموار ہوتی رہیں گے آپ انتظار کریں گے تو پھر راہیں ہموار نہیں ہوں گی آپ کو انہی خیادہ چیزوں پر چلنا ہوگا آپ ٹی وی پر جو ٹائم ضائع کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ٹائم ضائع ہو رہا ہوتا ہے آپ ایک پروگرام دس منٹ کا بیس منٹ کا دیکھنے کے لیے ایک ایک گھنٹہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں اٹھانوے فیصد لوگ اپنا اٹھانوے فیصد وقت ان بیکار چیزوں میں سرف کرتے ہیں جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ مایکل نائل کا کوٹیشن ہے جو کہیں سے ڈاؤنلوڈ ہوا ہے ایک قول ہے کہ وقت ضائع کرتے وقت یاد رکھو وقت تمہیں ضائع کر رہا ہے یہ دنیا کا معاملہ ہے کہ بڑے وصوق سے دنیا فرید دیتی ہے بڑے خلوص سے ہم اعتبار کرتے ہیں ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں لوگ ہمیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور ہم خلوص سے اعتبار کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں تو معزیز حاضرین آج یہ پروگرام ہمارا نوہ پروگرام تھا انشاءاللہ دس پر پروگرام کے اندر ہم اسی انداز کی کانٹونز کے ذریعے سے اور تصاویر کے ذریعے سے اپنے معاشرتی ذاتی اور خاندانی تذیر اوقات کا ذکر کریں گے موسیقی